موسیقی آج پنچ شمبے 21 مئی اور سال 2020 ہے یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں غمیرا بلوچ بلوچ آزادی پسند رہنمار ڈاکٹر اللہ نظر نے کہا ہے کابل عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے میں پاکستانی خوفیہ ادارے ملوث ہیں بی ایسو پجار نے کہا ہے کہ بلوچ تلوہ رہنمار زاکر مجید اور زائد بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کو ریاق کیا جائے دنیا بر میں کرونا وارس کے مریضوں کی تعداد پچاس لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی یہ تھی اہم قبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلع خبر سارے بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ آزادی پسند رہنمار اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی سربرہار ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے افغانستان کے صدر مقام کابل میں میٹرنیٹی ہوم پر حملے اور خواتین اور بچوں کو قتل کرنے کی مضمت کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے جرائم کے پیچھے ہمیشہ پاکستانی آئی ایس آئی ہوتی ہے کیونکہ مستحکم افغانستان میں اس کی دنیا کو بلیک میل کرنے کی پالیسی رک جائے گی بلوچستان میں حال ہی میں بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیموں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے جن میں قابض پاکستانی فوج کے افسروں سمیت درجنوں اہلکار حلاق اور زخمی ہو چکے ہیں حالیہ کارروائیاں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جاری ہیں مختلف حملوں میں درجنوں حلاقتوں کی تصدیق پاکستان کے عسکری عہدیداروں نے کی ہے حملوں کے اس تازہ لہر نے جہاں پاکستانی عسکری حکام کو حواظ باختہ کیا ہے وہیں پر بلوچستان اور پاکستان کے وفاقی عہدیدار بھی ان حملوں سے شدید بھوکلا گئے ہیں جہاں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف کھٹ پتلے وزراء اور عراقین اسیمبلی نے ان حملوں کی مضمت کر کے اسے بھارتی مداخلت قرار دیا وہیں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ان حملوں کی تازہ لہر کو بھارتی مداخلت قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک کو ہوا دینے میں ملوث رہا ہے اور اب بھی وہاں سازشی کر رہا ہے شاہ محمود قریشی نے مزید کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر کو ایک خط لکھ رہے ہیں جس میں انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا بی ایسو پجار کی مرکزی ترجمان نے کہا ہے بلوچ طالب علم رہنما زاکر مجید اور زاہد گرد سمیت تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے ترجمان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کے لیے سنگین مسئلہ اختیار کر چکا ہے بلوچستان میں آئے روز لاپتہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن میں سے زیادہ تر تعداد طالب علمون کی ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل پارٹی کے رہنما اور انسانی حقوق کے لمبردار ادریس خٹک سمیت سینکڑوں سیاسی قیدیوں کو سالوں سے پابند سلاسل کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختنخواہ کے سینکڑوں خاندان اس وقت اپنے پیاروں سے محروم ہیں ریاستی اداروں نے معورہ آئین اقدامات سے جبری طور پر ان کی پیاروں کو لاپتہ کر رکھا ہے جو ملک کی آئین اور قانون کی کھولی خلاف ورزی ہے ان کا کہنا تھا ہمارا آئین اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ریاستی ادارے کسی فرد پر لگے الزامات کے پیش نظر ان کو کال کھوٹڑیوں میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنائیں اور عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے اس کو عقوبت خانوم میں رکھیں چاغی میں زیارت بلانوش کے علاقے زرد میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک شخص کو گن پوائنٹ پر شدید زدگوب کر کے ترقی فانڈیشن کی جانب سے ملنے والی امدادی خیراتی رقم اشیاء خوردنوش بچوں کے لیے عید کے سامان اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے ہیں پنجگور کے علاقے بالگتر سہاکی میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک گھر پر حملہ کر دیا جہاں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص اور تین زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں ایک خاتون بھی شامل ہیں دوسری طرف پنجگور کے علاقے وشبوت میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک دکام پر فائرنگ کر کے لیویز اہلکار جہانزیب ولد اسلام کو حلاق کر دیا جہاں سے بیلہ جانے والی ایک شہروز الٹ گئی ہے جس میں موقع پر ایک شخص حلاق اور ڈرائیور زخمی ہوا ہے کوئٹا میں جنہ ٹاؤن کے قریب ٹریکٹر کی ٹکر سے دو افراد حلاق ہو گئے ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دن بے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد شمار کے مطابق بلوچستان میں مزید ٹیسٹ کیے گئے پانچ سو پینسٹ افراد میں سے پینسٹ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد دو ہزار آٹھ سو پچاسی ہو گئی ہے بلوچستان میں حلاق ہونے والے افراد کی تعداد اٹھتیس ہے جبکہ چھہ سو آٹھ مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں نصیر آباد کے علاقے روجہان جمالی میں دو مزید افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد نصیر آباد میں کرونا میں مبتلہ مریضوں کی تعداد اکتیس ہو گئی ہے بلوچستان کے کھٹ پتلے حکومت نے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں مزید توسی کر دی ہے محکمہ داخلہ اقبائلی امور کی طرف سے جاری ایک نوٹفیکیشن کے مطابق بلوچستان حکومت نے لوگ ڈاؤن میں دو جون تک توسی کر دی ہے جس کے مطابق پبلک بینل اجلائی اور بینل صبحی ٹرانسپورٹ بدستور بند رہیں گی عید تک شاپنگ مالز دکانے اور مارکٹیں صبح تین سے شام پانچ بجے اور عید کے بعد صبح آٹھ سے شام چھے بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ دودھ دہی میڈیکل سٹورز بلڈ بینک اور درزی کی دکانیں چوبیس گھنٹے کھولنے کی اجازت ہوگی انجمن تاجران بلوچستان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کو مسترد کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن کو مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کوئٹا میں انجمن تاجران بلوچستان کے عہدداروں کا کہنا تھا کہ ان پالیسی سازوں پر افسوس ہیں جو یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وقت کم رکھنے سے خریداروں کا حجوم زیادہ ہوتا ہے یا کاروبار کے لیے وقت زیادہ دینے سے عہدداروں نے مطالبہ کیا کہ تاجر برادری کو عید تک صبح دس بجے سے سہری تک کاروبار کرنے کے لیے وقت دیا جائے بلوچستان میں پرائیوٹ اسکولوں کے تنظیموں اور فاؤنڈیشنز کے عہدداروں نے بلوچستان اسیمبلی کے اجلاس کے موقع پر تمام کٹ پتلی اریکین اسیمبلی کے نام اپنے ایک کھلے خط میں مطالبہ کیا ہے وہ صوبے کے دو ہزار آٹھ سو سے زائد نجی تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم آٹھ لاکھ سے زائد طلبہ پچاس ہزار کے قریب اسادزہ اور دیگر اسٹاف جن کا معاشی مستقبل مالی بہران کی وجہ سے تباہی کی دہانی پر پہنچ گیا ہے کو سہارا نہیں دیا گیا تو یہ مستقبل میں روزگاری اور ناخواندگی کی وجہ سے بلوچستان کے لیے کرونا سے زیادہ خطرناک وبا بن سکتا ہے منگل کو پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف اسوسیشن بلوچستان کے رہنماؤں شفا مینگل تارک قدیزہی سمیت دیگر کے خلاف گزشتہ دنوں دفعہ 144 کے باوجود سویل ہسپتال سے ریڈ زون تک ریلی نکالنے اور عبدالسطار ایدھی چوک پر دھرنا دینے کے خلاف سویل لائن تھانا کے ایسے چوکی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا واضح رہے مظہرہ ریلی کٹ پتلی حکومت کی طرف سے ملازمین کو بلا جواز نوکریوں سے برخواست کرنے کے خلاف نکالی گئی تھی بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی پاکستان اسلم بھوتانی نے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر امانولا کنرانی کے ذریعے قومی مالیاتی کمیشن میں بلوچستان کی نمائندگی کے لیے سندھ کے باشندے جعوید جببار کی نامزدگی کو سپریم کورٹ کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے درخواست میں موقف اختیار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جعوید جببار کی نامزدگی غیر آئینی ہے لہٰذا اس کی نامزدگی واپس لی جائے دوسری طرف بلوچستان کے کھٹ پتلے صوبہ وزراء اور ارکانی اسمبلی نے جعوید جببار کی بطور انیف سی رکن تقرری پر تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جعوید جببار کے بلوچستان اور یہاں کے لوگوں سے پینتالیس سال پرانے روابط ہیں وہ بلوچستان کے مسائل بسماندگی اور حقوق کے لیے پہلے بھی آواز اٹھا چکے ہیں اور یقین ہے کہ وہ انیف سی ایوارڈ میں بلوچستان کی حق کا دفاع کرتے ہوئے صوبے کو زیادہ سے زیادہ حصہ دلوانے کے لیے دلائل دیں گے یہ تیسارن بلوچ اب علاقی اور عالمی خبریں خلیل وارڈلہ پیش کریں گے پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد چیالیس ہزار نو سو پندرہ جبکہ حلاق اپرات کی کل تعداد ایک ہزار تین ہو گئی ہے کورونا وائرس کے پاکستان میں اکتیس ہزار نو سو بائیس مریض اب بھی اسپیتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ تیرہ ہزار نو سو نبے مریض سے اتیاب اچھ کے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکنے پنجاب اسمبلی شائن رضا کورونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد لاور کی میو اسپیتال میں وپات پا گئی ہیں پاکستان میں کموں بیش دو ماہ بعد مسافر ٹرینیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے پاکستان بر میں پہلے مرلے میں تیس ٹرینیں چلانے کی منظوری دی گئی تھی جن میں سے پندرہ ہپ اور پندرہ ڈاؤن ٹرینیں چلائی جائیں گی پاکستان پیپس پارٹی کے رینما اتزاز حسن نے کہا ہے کہ موجودہ آلات میں حکومت کسی بھی وقت لڑکڑا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے حکومت وفاق اور پنجاب میں بہت کمزور ہے صرف دو چار اضافی اوٹوں کے ساتھ حکومت بنائی گئی ہے جن کی وجہ سے کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑ سکتی ہیں افغانستان کے صوبے پروان میں ایک مسجد پر عملے میں ساتھ نمازی اور صوبے کوست کے مسجد سے بار نکلنے والے ایک کاندان پر پائرنگ میں تین بھائی جانباک ہو گئے ہیں جبکہ تکار میں چیک پوسٹ پر عملے میں نو سکورٹی ایلکار جان کی بازی آر گئے ہیں دوسری طرف کندار کے ظلہ معروف میں پولیس وردی میں ملبوس ایک مسلح شخص نے سکورٹی چوکی پر پائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں پانچ پولیس ایلکار حلاق جبکہ ساتھ زکمی ہو گئے ہیں طالبان کے سربراہ عبداللہ اقوانزادہ نے کہا ہے کہ طالبان امریکہ کے ساتھ دعا میں تیپ آنے والے امن معاہدے پر قائم ہیں البتہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ معاہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے اس اہم موقع کو ضائع ہونے سے بچائے انہوں نے کہا کہ اس معاہدے پر قلوس نیت سے عمل درامت تمام پریقوں کے مقادمے ہے ایران میں پازداران انقلاب ملیشیا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مغربی صوبہ کردستان میں ایک جڑک کے دوران دو مسلح کردوں کو علاق کر دیا ہے امریکہ کے بحریہ نے کلیج پارس میں امریکی جنگی جازوں کے نزدیک آنے والے کسی بھی جاز کو قطرہ قرار دیتے ہوئے ایسے جازوں کے قلاب دپائی اکمت عملی کے تحت کاروائی کرنے کا الٹ جاری کیا ہے صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد منگل کو امریکی بحریہ کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ کسی بھی کشتی کو سو میٹر سے زیادہ اپنے نزدیک نہ آنے دیا جائے امریکہ نے ایران کے وزیر داکلہ سمیت نو شخصیات پر نئی پابندیاں آئیت کر دی ہیں امریکہ کے معاقمہ قزانہ کے مطابق ایسا ایران کے کلاب دباؤ ورقرار رکھنے کی مہم کے تحت کیا گیا ہے امریکہ نے ایران کے ساتھ تجارتی اور کاروباری شعبے میں مدد کرنے والی ایک چینی کمپنی کو بھی بلیک لسٹ کر دیا ہے سری لنکا نے تامل ٹائگرز کے کلاب جنگ میں سری لنکن پوچ کی جنگی جرائم کی تحقیقات پر اتجاج کرتے ہوئے دمکی دی ہے کہ اگر تحقیقات کی گئیں تو سری لنکا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے رکنیت سے دست بردار ہو جائے گا سری لنکا صدر کا مزید کہنا تھا کہ پوجیوں کا تحفظ کرنا میرا قومی پرز ہے سعودی عرب نے بازابتہ طور پر مجرموں کو آئین میں کوڑے مارنے کی سزا قتم کر دی ہے سعودی عرب کے وزارت عدل کے مطابق اب کوڑوں کے متبادل کے طور پر جیل یا جرمانے یا دونوں سزائیں دی جائیں گی پلسطینی صدر معمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ پلسطینی اتارٹی اور تنظیم آزادی پلسطین پی ایل او نے اسرائیل کے ساتھ دستکت کیے گئے تمام معاہدوں کو منسوب کر دیا ہے منگل کی شام پلسطینی قیادت کے ایک اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے معمود عباس نے کہا کہ پی ایل او اور پلسطینی ریاست اب امریکی اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ تیپ آئے گئے کسی بھی معاہدے کی پابند نہیں تائیوان نے ایک بار پھر چین کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چین کی ون چائنہ پالیسی کو مسترد کرتا ہے تہم انہوں نے اس بات کا حادہ کیا کہ وہ اس معاملے پر چین کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے روسی پیزائیہ کا ایک ایم آئی ایٹ ٹریننگ آلیکاپٹر ماسکو کے شمال مغرب میں گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں سوار تمام اپراد علاق ہو گئے ہیں دوسری طرف امریکی ریاست پیلوریڈا میں امریکی پیزائیہ کا لڑاکہ ایک ایپ پینتیس تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے آج سے میں پائلٹ محبوظ رہا ہے متحدہ عرب امارات نے مریق پر اپنا پہلا کلائی مشن بیجنے کا اعلان کیا ہے مشن پندرہ جولائی کو جاپان سے روانہ کیا جائے گا مریق پر کسی بھی عرب ملک کی جانب سے بیجا جانے والا یہ پہلا مشن ہوگا یہ مشن انچاس کروڑ پچاس لاکھ کلومیٹر کا فیصلہ تائے کر کے سرک سیارے کے مدار میں پہنچے گا پلمی دنیا کے سب سے بڑے اور متبر ترین آسکرز ایوارڈز کے آئندہ سال ہونے والے تقریب کرونا وائرس لاکڈاؤن ٹیٹرز کی بندش اور پلموں کی پروٹیکشن میں تاکیر کے سبب ملتوئی ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد پچاس لاکھ سنتیس ازار چیسو پچھتر ہو گئی ہے اور علاقتیں تین لاکھ چبیس ازار دو سو باون ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں ستائیس لاکھ سات ازار پانچ سو چالیس مریض اب بھی اسپیتالوں میں زیرے علاج ہیں اکوہ میں متحدہ کی سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ایسے کچھات پائے جاتے ہیں کہ اگر کرونا وائرس کے ملک وبا کو دنیا میں ار جگہ نہ روکا گیا تو پھر لوگوں کو کوپ اور عدم سلامتی کی پیزا میں زندگی گزارنی پڑے گی گوتریس کا کہنا تھا کہ کرونا اب جنوبی ممالک کی طرف بڑھ رہا ہے جو تباہ کن ہو سکتا ہے چین کے سائنس دانوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا علاج دوا سے ممکن ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے لیے ویکسین کی ضرورت نہیں ہوگی ان کا کہنا ہے کہ ایک چینی لیبارٹری میں کرونا وائرس کے علاج کے لیے ایک دوا تیار کی جا رہی ہے آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختہ ہوتا ہے میرا بلوچ کو اجازت دیجئے